آپ کو بتائیں کہ دھند اور برف باری کے بعد بارش نے بھی انٹری کی تیاری پکڑ لی ہے محکمہ موسمیات نے بالائی علاقوں میں بارش کی پیش گوئی کر دی ہے قیبر پختونخواہ بلوچستان اور گلگت بلتستان میں برف باری کا بھی امکان ہے تہاں پنجاب اور بالائی سن میں رات کے اوقات میں دھند اندھا دھند چھائی کے دھند اور شدید سردی نے شہریوں کا گھروں سے نکلنا محال کر دیا تو ادھر محکمہ موسمیات نے بارش کی نویز سنا دی ہے محکمہ موسمیات کے مطابق بالائی خبر پختونخواہ شمالی بلوچستان اور گلگت بلتستان میں مطلع آبر آلود رہے گا کوئٹا میں مطلع آبر آلود رہنے کے ساتھ باز مقامات پر حلکی بارش اور برف باری بھی ہو سکتی ہے سندھ کے بیشتر ازلا میں موسم خوشک اور سرد جبکہ بالائی علاقوں میں شدید سرد رہے گا تہاں ایپٹ آباد، مانسیرہ، چترال، مالکن، شانگلہ، سوات، مردان اور سوابی میں مطلع آبر آلود رہے گا مالکن، چترال، سوات، کالام اور شانگلہ میں باز مقامات پر حلکی بارش اور حلکی برف باری بھی متوقع ہے مفاقی دارور حکومت میں دوسرے روزی مطلع آبر آلود رہنے کے سبب کوہر میں کمی ہوئی تہاں سردی کی شدت برقرار ہے تسام آباد میں آٹھ ڈگری سینٹی گریٹ درجہ حرارت ایک آٹھ کیا گیا درجہ حرارت پر زیادہ سے زیادہ سولہ تک اضافے کا امکان ہے مہک میں موسمیات کے مطابق پنجاب اور بالائی سندھ کے بیشتر میدانی علاقوں میں رات کے وقت میں شدید دھون پڑھنے کا امکان ہے تہاں ملک کے دیگر علاقوں میں موسم سرد اور خوشک رہے گا گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خوشک اور سرد جبکہ بالائی علاقوں میں شدید سرد رہا سب سے زیادہ سردی گوپس میں بڑی جہاں کا درجہ حرارت منفی 10 دکریز انٹیکریٹ ٹکارٹ کیا